نیوز ورل انڈیا بلڈروں کی منمانی کے خلاف لگاتار مہم چلا رہا ہے اسی کڑی میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نورٹا ایکسٹینشن میں انترکش بلڈر کی دھوکہ دھڑی بروشر میں چھپی کچھ تصویریں، رنگ برنگے خوبصورت گھر اور گھر کی بالکنی کے سامنے پارک کی سپنیلی دنیا کچھ ایسا ہی دیکھ کر لوگ اپنے سپنوں کا گھر خرید لیتے ہیں لیکن پانچ پرس بیٹنے کو آگئے خوابوں کی تصویر حقیقت میں نہیں بدل پا رہی ہے یہ داستان دلی کے مایور ویہار فیز 3 کے قرائے کے گھر میں رہنے والی یامنی کی ہے جنہوں نے نورٹا ایکسٹینشن میں اپنا گھر بک کر آیا تھا ہم لوگ سوچے تھے کہ ہمارا سیکنڈ بیوی ہمارے اپنے گھر پہ ہوگا اور اس کے لیے ہم دونوں ہزبن وائف کافی محنت کر رہے تھے دونوں جاپ کر رہے تھے میں اپنے بچے کو کریچ میں ڈال رہی تھی جو کہ میں جاپ نہیں کرنا چاہتی تھی ویسے یہ کہانی صرف یامنی اور منوچ کی نہیں ہے اور بھی ہیں بیلڈروں کی منمانی کے ساتھ آئے کنزیومر رائٹ ایکٹیویسٹ بھی بیلڈر کی منمانی روکنے کے لیے خریداروں کو ایک جھٹ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں جو گھر تیار 2014 میں ملنے تھے بیلڈر اب اسے 2017 میں دینے کی بات کہہ رہے ہیں اور پرجکٹ میں ہوئی دیری کا ٹھیک رہا آثورٹی اور کسانوں کے سر پھوڑا جا رہا ہے ہوم بائرز کے لیے تاریخ پر تاریخ اور بیلڈروں کی بہانے بازی بہت عام سی بات ہے سنسط سے ریال اسٹیٹ قانون پاس تو ہو گیا ہے لیکن گھروں کے خریداروں کو رہت ملنا ابھی باقی ہے انترکش بیلڈر نام جتنا بڑا وائدوں کی حقیقت اتنی کھک لی دراصل اس پروجیکٹ میں نویش کرنے والے جو بائرز ہیں وہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان سے پیسہ لے کر اس بیلڈنگ میں کام تو شروع کیا گیا لیکن اسے بیچ میں ہی روک دیا گیا ایسے میں ان نویشکوں کو ان کا فلیٹ یعنی کی سپنوں کا آشیانہ کم ملے گا یہ ان کے سامنے ایک بڑا پرشن بنا ہوا ہے کیمرا پرسن رویت کے ساتھ جتیند بھاٹی نیوزول انڈیا نویڈ ایکسٹینشن موسیقی